ملکی مرشد مرشد سے مقدم نہیں ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجی دینی چاہیے ریاست ماں کی طرح ہے لیبیا ایراک فلسطین کے عوام سے اس کی قدر پوچھنی چاہیے پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناک نہیں ہم سب مل کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ بگار نہیں سکتا آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئے عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کریں صرف پاکستانی ہی بیل آوٹ کے ذریعے معاشر استحکام لاسکتے ہیں ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے آرمی چیف جینرل سید آسم ملیر کا کراچی میں بزنس کومیونٹی سے خیطہ توشہ خانہ ٹھو کیس میں بانی پیٹو آئی کی زمانت منظور رہا کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کوٹ کا بانی پیٹو آئی کی دس دس لاکھ روپے کے زمانتی مچھل کے جمع کروانے کا حکم بانی پیٹو آئی ٹرال کا حصہ بنے ورنہ زمانت منسوخ ہو جائے گی جسس میاگل حسن اورنگزیب نے فیصلہ سنایا عدالت کا زمانت کے بعد بانی پیٹو آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم درخواست کزار زمانت کا غرط فائدہ نہیں اٹھائے گا درخواست کزار ٹرائل کورٹ میں ہر سمات پر حاضر ہوگا درخواست کزار زمانت کا غرط فائدہ اٹھائے تو اس تغاثہ زمانت واپس لینے کی درخواست دے سکتا ہے زمانت دینے کی وجہات تفصیلی فیصلے میں دی جائیں گی زمانت منظوری کا مختصر حکم ناما چاری بانی پیٹو آئی کو راولپنڈی پولیس نے تھانہ نیو ٹران میں درچ مقدمے میں باقاعدہ گرفتار کر لیا پولیس بانی پیٹو آئی کو جسمانی ریماند کے لیے آج عدالت پر پیش کرے گی بانی پیٹو آئی کے خلاف جلاو گھیراو پتھراو پولیس سے مضاحمت سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر مقدمہ درچ ہے بانی کی رہائی کا امکان بلکل نہیں ہے باقی مقدمات میں بانی کی زمانت نہیں ہوئی ٹرائل کوٹ میں کیس آگے بڑھے گا تو اس زمانت ختم بھی ہو سکتی ہے نو مائے کو بانی پیٹو آئی کی واضح ہدایت تھی باچت کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے بات حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے ان کی کوشش ہے اداروں کو سیاست میں دھکیلا چاہے نو مائے کو جلاو گھیراو کرنے والوں سے پور ام رہنے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی وزیر اطلاعات بانی پیٹو آئے کو انصاف ملے گا وہ جیل سے باہر آئیں گے بانی پیٹو آئے کے خلاف تمام کیسز شعالی ہیں دوشہ خانہ ٹو کیس میں بانی کی زمانت منظور کی گئی ہے دوشہ خانہ ٹو ایسا کیس ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہمیں امید تھی دوشہ خانہ ٹو کیس میں انصاف ملے گا چوبیس نمبر کے احتراج دور و شور سے ہوگا پورے پاکستان سے کافل اسلام آباد پہنچیں گے یہ جنگ بانی پیٹو آئی نہیں آئین اور قانون کی ہے بوشہ بی بی کا سیاست سے تعلق رہی بوشہ بگوی بانی کا پیغام پہنچا رہی ہے پیٹو آئے رہنما شیخ وقا سکرم کی نیوز پان فرنس ناندر بھاوچ کی لڑائی میں خیبر پخونکہ کو وفاق اور پنجاب سے لڑا رہے ہیں آپس کی لڑائی گھر میں حل کر لیں ملک اور عوام کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو ناند کہتی ہے بانی نے آئیٹی میٹم دیا بھاوچ کہتی ہے وفاق اور پنجاب پر حملہ کر دو کیا مزاق ہے یہ کوئی سیاسی احتراج نہیں یہ ایک مشرم کو بچانے کے لیے دہشت گردی اور بقاوت ہے زبان پارک اور بنی گالا کے فرصاد کو جہاد بنا دیا کیا جہاد کم ہوتی مہنگائی کے خلاف ہے کیا جہاد ٹھیک ہوتی خارجہ پولیسی کے خلاف ہے کیا جہاد بڑھتی ترسیلات زہریاں کم ہوتی شرح سوٹ کے خلاف ہے تکلیف دوہزار چوبیس چودہ میں بھی ترقی ملکی تھی آج بھی ملکی ترقی ہے سینے سبائی وزید مری مرنزیر کی پریس کانفرنس پی ٹائی کی بی چوک میں احتجات کی فائنل کار وفاقی دار الحکومت میں سیکیورٹ اقدامات وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں رینجرز اور ایف سی تیونات کی منظوری دے دی شرح پسند اناسس سے نمٹنے کے لیے ایف سی اور رینجرز کو خصوصی اختیارات دیے گئے رینجرز اور ایف سی وفاقی پولیس کی امن و امان کے معاملے پر معاونت کرے گی اسلام آباد پولیس کی شہر میں امن و امان کے حوالے سے واک ووک ڈی چوک سے شروع ہو کر چائنا چوک پر اختتام پسیت تینے افسران ٹرافک پولیس ڈالفن سکارڈ کی شرکت پیٹ آئے احتجاب سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے مدد مانگ لی پنجاب پولیس سے دو ڈی آئی جیز دس ڈی پیو اسلام آباد میں ڈیوٹی کریں گے ڈی پیوز پانچ پانسو اہلکاروں کے ہمراہ طلب چار ہزار رینجرز پانچ ہزار ایکسی کے اہلکار ڈیوٹی سے انجام دیں گے تمام نفریہ انٹی رائٹس کٹس کے ہمراہ ڈیوٹی دے گی مظاہرین کو رکھنے کے لیے اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر کنٹینرز پوچھا دیئے گا آرمی چیف جنرل سید آسیم مونیر کا کھراچی کا دورہ دفاعی نمائش آئیڈی آس دو ہزار چوبیس میں شرکت آرمی چیف نے دوست ملکوں کے دفاعی مینیو فیکسرز کی شرکت کو سراہا تقریب میں موجود غیر ملکی فوجی حکام اور دفاعی مندوبین کے ساتھ بات چیت بھی کی غیر ملکی مندوبین کا نمائش اور پاکستان کی دفاعی سنت پر مکمل اعتماد کا اظہار دفاعی نمائش میں پاکستان کے تیار کردہ بغیر پائلٹ شدید ترین ڈران شہفر تری کا افتتاہ کیا گیا شہفر تری پینتیس ہزار فٹ کی بلندی تک چوبیس گھنٹے پر واس کر سکتا ہے بمبو میزائلوں اور ٹیرو پیٹرٹ سمیت وسیع پیمانے پر گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت سے رکھتا ہے آرمی چیف کی کراچی آمد پر کور کمانڈر کراچی ریپٹیننٹ جنرل بابر افتقار نے استقبال کیا آئی ایس پی آر سیکیورٹی فورسز کے بارہ جوان وطن پر قربان بنو کے علاقے مالکیل میں خوارچو کا مشکر کا چیک پوسٹ پر حملہ بارہ جوان جامش شہادت نوش کر گئے فارن کے شدید ابادلے میں چھے خارچی جہانو واصل سیکیورٹی فورسز نے خوارچ کی چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا چیک پوسٹ میں داخلے میں ناکامی پر خارچ نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی سے ٹکرا دیا بارودی گاڑی ٹکرانے سے بارہ جوان شہید ہو گئے شہدہ میں سیکیورٹی فورسز کے دس اور ایفزی کے دو اہل کارش رامل دھماکے سے دیوار کا ایک حصہ گر گیا ملحقہ انفرارسٹرکچر کو نقصان پہنچا شہدہ کی نماز جنازہ بنو گیریسن میں آداخ کر دی گئی پور کمانڈر پشاور آلہ عسکری حکام اور فارجی جوانوں کی شرکت شہدہ کو ابائی علاقوں میں مکمل فارجی اعزاز کے ساتھ پردر خاک پیار گیا پاک فارج قوم کی قیر متزلزل حمایت سے دہشتگردی کے ناسور کا مکمل قاتبہ کرنے کے لیے پور عظم دفاع وطن میں ہمارے شہدہ کی عظیم قربانیاں ہمارے جذبے اور عظم کو تقویہ دیتی ہیں آئی ایس پی آر وی پی این غیر شرعی نہیں استعمال درست انداز میں ہونا چاہیے وی پی این کو کسی نے غیر شرعی یا ناجائس نہیں کہا ہمارے جاری کردہ بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی ریجسٹرڈ وی پی این کا استعمال ہی شرعی طور پر درست ہوگا جدیز ذرائع سے انکار ممکن نہیں مگر مصبت استعمال لازم ہے جدیز ذرائع پر پابندی مسائل کا حل نہیں مناسب متبادل ہونا چاہیے سوشل میڈیا کو توہیرے مذہب کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے سوشل میڈیا کو انتہا پسندی دہشتگردی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے سوشل میڈیا کو اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے چیرمن اسلامی نزدیاتی کاؤنسور علامہ راقی بنائمی کی نیوز کانفرنس موقع تدارک کے لیے کیس کے سوانت لاہور آئی کورٹ کی پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف حکومت کی دانب سے بہترین کام کیا گیا کلچرل چینج کی ضرورت ہے رات آٹھ بجے مارکٹ بند کرنے کا آرڈر پورے سال کے لیے کر دینا چاہیے جسٹری شاہد کریم کے رمانکس ٹریفیکی خلابرزیوں پر بھاری جرمانے کے لیے قانون شازی کریں فسروں کی باقیات پر ظلہ میں ہو وہاں کے ڈی سی کو ٹرانسپر کریں گاڑیوں کی چیکنگ کریں جو دھما چھوڑیں فوری بند کر دیں عدالت کی ہدایت آئندہ سماعت پر متعلقہ محکموں سے رپورٹس طلب